بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو فوزیا ککس آج ایک نئی اور سپیشل ریسیپی کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ٹینڈے گوشت تو دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے ہمیں تو یہ سب میں نے تیار ریڈی کر کے رکھ لی ہیں چیزیں پیاز ٹماتر گوشت اوال کے رکھ لیا ہے پیاز ٹماتر کو بھی کٹ لیا ہے اور ٹینڈے بھی چھیل کے ان کی شیپ کٹ لی ہے جس طرح مجھے چاہیے تھا جو سائز کٹ کے رکھ لی ہے میں نے بہت اچھے ٹینڈے ہیں بہت جلدی گلنے والے اور یہ خشک مسالے ہیں اور کسوری میتھی ہے ابھی جو دکھا رہی ہوں میں سب میں نے تیار کر کے رکھ لیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی اپنی ریسیپی چولے پیپین کو چڑھا لیا ہے اس میں میں اوائل ڈال سب سے پہلے اوائل ڈال رہی ہوں اوائل گرم ہو جائے تو پھر اس میں پیاز ڈالیں پیاز کو ہلکا براؤن کریں گے ہم بلکہ اس کو میں ابھی گلانے کے لیے جلدی گلانے کے لیے ایک دو سیٹی لگا لوں گی کو کور کر کے میں پکاؤں گی اس کو آسانی کے لیے اور جلدی کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر پیاز نہیں گلتا جلدی ایک دو سیٹی آنے تک پیاز بلکل بہت اچھے سے گل جائے گا اور بہت اچھی گریوی بنے گی کوئی بھی آپ سالن بنا رہے ہیں کچھ بھی بنا رہے ہیں اس کے لیے یہ بہت آسان طریقہ ہے مکسی میں پیسنے کی ضرورت نہیں ہے پیاز ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے اس کو چار پانچ منٹ اور بھونوں گی میں پھر اس میں میں ڈال دوں گی ادھرک لیسن کا پیسٹ تو ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کومنٹ کریں ابھی میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ادھرک لیسن کا پیسٹ اس کو بھی ہم دو تین منٹ کے لیے بھون لیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ جو ہے اس کو بھی ہم کچھ دیر کے لیے فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے تو گوشت جو پہلے ہی میں نے اُبال کے رکھا ہوا ہے ابھی میں وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب گوشت کو بھی تین چار منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے گوشت گلا ہوا ہے پہلے ہی اس کو بھون لیں گے پھر اس میں ہم خوشک مسالے ڈال لیں گے بہت اچھے سے بھون لیں تاکہ گوشت میں جو کوئی تھوڑی بہت سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گوشت کو اچھے سے بھون لیں گے ہم میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لیں ہیں تاکہ بچے آرام سے شوک سے کھا سکیں بچوں کے لیے مشکل نہ ہو تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آ چکا ہے اس کا گوشت کا تقریباً بھون چکا ہے چمچ ہلاتے رہیں تاکہ نیچے سے جل نہ جائے کیونکہ پیاز بھی گلا ہوا ہے بالکل اور ابھی میں نے یہ باریک باریک جو ٹماتر کاٹے ہوئے ہیں وہ اس میں ڈال رہی ہوں اس کو بھی ٹماتر کو بھی ہم پکا لیں گے اچھے سے بلکل مکس ہو جائے گا یہ بھی پیاز کی طرح باریک باریک کاٹا ہوا ہے نا تو اس کے بعد میں جو خوشک مسالے ہیں وہ اس میں ڈال دوں گی اور ان کو بھون لوں گی بہت آسانی سے سادہ سی ریسیپی بہت جلدی بن جائے گی ٹینڈے ہمیں بہت اچھے ملے ہیں یہاں سے آج سوچا ہم نے کہ آج ٹینڈے کی ریسیپی بھی ہو جائے یہ میں ابھی سپائسز ڈال رہی ہوں اس میں ان کو سب کو ایک ساتھ ڈال دیا ہے ان کو بھون لیں گے ہم اچھی طرح ٹینڈے میں یہ جو کسوری میتھی ہے وہ ڈالیں اینڈ پہ تو بہت اچھی خوشبو اور بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اس سے تو میں اس میں آج سبس دھنیا نہیں ڈالوں گی کسوری میتھی ڈالوں گی اس کا ٹینڈے کا دوبالہ ہو جاتا ہے کسوری میتھی سے ٹینڈے یا قدو جو اس طرح کی سبزیاں ہیں اس میں اگر کسوری میتھی ڈالے تو بہت مزا کرتی ہے سبزی تو دیکھیں ہماری بلکل گھل چکا ہے پیاس ٹماٹر اور مسالہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے سبز میرچے میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی ابھی وہ اس میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد کچھ دیر کے لئے بھونوں گی اور پھر میں اس میں ٹینڈے شامل کر دوں گی ان کو گلنے تک ہم اس کو پکائیں گے اور ناظرین چینل میرا آپ سبسکرائب کرتے ہیں پلیز اس کو بیل آئیکن کے ساتھ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ جائے اور آپ اسے بھی دیکھ سکیں اور مجھے اپنی رائے دیا کریں ضرور کہ ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں ابھی میں یہاں پہ ٹینڈے اس میں ڈال دیئے ان کو بھی کچھ دیر کے لئے بھون لیں گے کیونکہ یہ پانی چھوڑتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم لگا تھا سبزی اپنا پانی چھوڑتی ہے اس کو میں اسی میں بھونوں گی جو ٹینڈے کا پانی ہوگا جو ٹینڈے پانی چھوڑیں گے اسی میں اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے گل بھی اسی میں جائیں گے بہت اچھے ٹینڈے تازہ سبزی ملی ہے تو اسی اپنے پانی میں ہی یہ گل چکے تھے تھوڑا سا پانی بعد میں میں ایڈ کروں گی وہی جس میں میں نے گوشت کو بوائل کیا تھا وہ یخنی بھی اس میں ڈال دوں گی تاکہ ٹیسٹ اس کا اچھا رہے بہت اچھے مزیدار ٹینڈے بنیں ہمارے آپ بھی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور پوری ریسیپی کو پوری ویڈیو کو دیکھیں سکپ مت کریں اگر آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ بنانا ہوتا ہے تو ریسیپی کو پورا دیکھیں اور اسی طریقے سے بنائیں ابھی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ اگر کوئی ٹینڈے تھوڑے کچھ رہے بھی گے ہوں تو وہ اچھے سے پک جائیں گے گل جائیں گے کچھ لوگ اس میں شوربہ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اگر رکھنا چاہے تو بھی بہت اچھا ہے اگر نہیں رکھنا سوکھے بنانے ہیں تو بھی بہت مزے کے بنتے ہیں یہ ٹینڈے اور گوشت ابھی یہاں پہ میں کسوری میتھی ڈال رہی ہوں ریسیپی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے میں نے باول لے لیا ہے اور اس میں اب ہم ڈیش آؤٹ کریں گے بہت مزے کے دیکھیں لک کتنی اچھی ہے دیکھ کہ ہی دل کر رہا ہے ٹینڈے کتنے اچھے بنے ہیں کتنی اچھی اس کی کلر آیا ہے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور ریسیپی کو ٹرائی کریں ماشاءاللہ اس کی فائنل لک دیکھیں اپنی مرضی سے آپ اس کو گارنش کریں جیسے کرنا چاہتے ہیں میں اس میں سبز دھنیا نہیں اس میں ڈالنا چاہ رہی تھی تو سبز میرچ سے میں نے اس کو گارنش کر لیا ہے بہت اچھی ریسیپی ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو فل دیکھیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ